اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل سفیان چودری افیشت ناظرین آج میں مجود ہوں چکوار روڑ دمیلی میں جہاں پہ بڑی دور دور سے لوگ یہاں کی جلیبیاں اور پکوڑے کھانے کے لیے یہاں پہ آتے ہیں تو آج یہ لائن وار آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو چکوار روڑ ہے جہاں پہ پوری روڑ بڑی بڑی گاڑیوں والے اور یہ دابو دابے ٹائپ یہ بنے ہوئے ہیں کوئی اتنے وی آئی پی ریسٹوائنٹ کے ٹائپ بھی نہیں ہے لیکن ان کا ذائقہ جو ہم نے سنا ہے آج پتا کرتے ہیں انہی سے جانتے ہیں اور ہم حود بھی چیک کرتے ہیں کہ کیا یہ وہی ذائقہ ہے یا اسی طرح ہے تو اس بائی سے سب سے پہلے پوچھا ہے اسلام علیکم یہ بتائیے گا یہ جو روڑ جاری ہے چکوار روڑ پہ یہ آپ کے مشہور پکوڑے اور یہ جلیبیاں ہیں کیا راز ہے اس کا یہ تو پہلی بات ہے یہ چکوال والی روڑ نہیں ہے یہ ڈمیلی موڑ ہے ڈمیلی موڑ ہے ڈمیلی والی روڑ ہے آگے اس سے کون سا رستہ ہے اسے آگے یہ آگے ڈمیلی ہے پٹیال ہے پتری ہے بہت سارے ہیں اچھا یہ راز کیا ہے اس کا مکمل طور بھی اب یہی چیزیں لگی ہوئی ہیں یہ ہم جو یہ ہم رسہ بناتے ہیں نا چھوٹا سپیشل یہ جاول اور گول کا بنتا ہے سپیشل یہ جلیبی جو ہوتی ہے نا ہمارے یہ خالص کمیر والی ہوتی ہے ہمارا تفاق ہمارا تفاق پہلی تفاق ہوا ہے یہاں سے ڈمیلی موڑ ہے یہاں سے ڈمیلی پہلے آتی ہے اس کے آگے چکوال روڑ بھی یہاں سے نکلتی ہے مغلب آت سے مغلب آت سے پھر اگر پھڑے آج جائیں تو آگے مغلب آ جاتا ہے پاڑی کے اوپر چوہ سادنشاہ بھی جاتی ہے اور پھر نیچے جوہاں گریبار فیکٹری آرہ کی طرف ہی جاتی ہمارا تفاق ہمارا تفاق پہلی دفع ہوا ہے یہاں پہ آنے کا ہم نے پہلے یہ سنا ہوا تھا آپ یہ تھوڑا راز بتا دیں کہ کھانے کا یہ راز کیا ہے کھانے کا یہ ہے کہ شروع شروع ہمارے دور بزرگ تھے وہ ان کے دکان نمبر وان وہاں پر بار سے تھے وہ جلوی پوری بار بھی جاتی تھی اور یہاں بھی مشہوری کرتے کرتے ساتھ مو سے بننے شروع ہو گیا خاص کی جو مرسہ یہ بہت مشہور ہے اور جلوی دونوں یہ سب جو یہ کتنے یہ کتنے عرصے سے ہیں یہ یہ میرا خیال ہے کہ جب میں نے اپنی عمر سمال لی ہے میرا ٹھتر ساتھ تم مجھ سے پہلی جا رہا ہوں آپ سے پہلے سے جا رہا ہوں اور ماشاءاللہ جتنے بھی یہاں میں یہ منگلہ ڈیم اس وقت یہ سڑک بنی ہے ترقی مور سے نکلتی تھی اچھا اس در سے ہم جاتے تھے جب یہ منگلہ ڈیم بنانا یہاں سے لوگ پاڑی سے لوگ پتھل آ کر جان رہے منگلہ ڈیم کے لیے یہ سڑک اس وقت شروع ہے پھر کام یہاں شروع ہو گیا اچھا 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 یہ یہ کافی تصویریں جو لگی ہوئی ہیں یہ ہم نے دیکھا کہ مطلب جو آہ گدی نشین ہے ان کی تصویریں اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک فیض بھی مجھے ناکھا ہے ہاں ہاں ہر آدمی جو اپنے اپنے پیروں کو ماننے والا ہے اس کے مطابق میں تصویریں لگائی ہوئی ہیں بہت شکریہ یہ مارزہ بزرگ بھی تھا انہوں نے بتایا اور ابھی ہم یہ کھا کے بھی چیک کرتے ہیں کہ جازت ہے جی ایک چیک کرنے گی تو کیسا ناظرین جیسا سنا تھا ویسا ہی ہے اور اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اور جب بھی آپ دمیلی آئیں تو یہاں کی جلیبی پکوڑے سمو سے ضرور ٹرائی کریں بہت شکریہ جلیبہ سکھیں تھانکیو سو معج